موسیقی 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 علی امین گنڈاپور کے ایم پی ایس کو بھی حلہ شیری مل گئی فضل الہی ایک بار پھر مظاہرین کے ہمراہ پشاور کے رحمان بابا گریڈ سٹیشن پہنچے ٹانک کے رکن سوائی اسمبلی عثمان خان بیٹنی بھی پیچھے نہ رہے گریڈ سٹیشن کا زبردستی کنٹرول سنبھالا متعدد بند فیڈرز کی بجلی بحال کر دی وزیر داخلہ موسن نکوی اور وزیر اعلی خبر پختون خواہ کا رابطہ علی امین گنڈاپور نے وزیر داخلہ موسن نکوی کو تحفظات سے اگاہ کیا خبر پختون خواہ میں بارہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ پر دو روز میں مشاورت پر اتفاق وزیر اعلی خبر پختون خواہ کے وزیر داخلہ کو گریڈ سٹیشن کی حفاظت کی ایک اندہانی غلط پہنیاں افہام و تفہیم سے دور کرنے پر اتفاق موسن نکوی نے کہا کہ پوری کوشش ہے خبر پختون خواہ میں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ جلد حل ہو خبر پختون خواہ میں پیسکو کے گریڈ سٹیشن پر حملے وزیر پاور ڈیویزن اویس تغاری کا بفاقی وزیر داخلہ موسن نکوی کو خط پیسکو کے گریڈ سٹیشن اور عملے کی سیکیورٹی کے لیے انتظامات کی درخواست پیسکو کے نامزد منظمان کے خلاف ایف آئی آرز درج کرنے کی بھی استعدہ خبر پختون خواہ حکومت ایم پی ایس کی سرکردگی میں گریڈ سٹیشن پر قبضے کراتی ہے ان کی دہشتگردی کی عادت نہیں جا رہی وزیر اطلاعات ازمہ بخاری کی تنقید کہا وزیر اعلیٰ علیہ امین گنڈاپور صفائی پر توجہ دینے کی بجائے دھنکیاں دیتے رہے پنجاب نے علائشوں کے لیے 32 لاکھ بیک گھروں میں تقسیم کیے گئے پنجاب نے جو صفائی کا میار سٹ کیا کسی صوبے کا اس تک پہنچنا ممکن نہیں حکومت کا ساتھ دن یا اپوزیشن میں جائیں سربرا جی وائی فیح نے مرکزی مجلس شورا کا اجلاس طلب کر لیا اجلاس 29 اور 30 جون کو اسلام آباد میں ہوگا مولانا فضل الرحمان وزیراعظم سے ہونے والی ملاقات پر شورا ارکان سے مشاورت کریں گے اجلاس میں موجودہ ملگی سیاسی صورتحال پر غور کیا جائے گا حکومت کو ٹرف ٹرائم دینے اور اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کا معاملہ بھی زیرے گوھر آئے گا وزیراعظم کا یو اے ای کے صدر کو فون عید کی مبارک بات شہباد شریف کا شیخ محمد بن زید انہیان کے لیے نیک تمناوں کا اظہار وزیراعظم کا پاکستان کی حمایت پر صدر یو اے ای سے اظہار تشکر متحدہ رب امراد کا پاکستان کے مکمل حمایت کے عظم کا یادہ شیخ محمد بن زید نے پاکستان کے دورے کی دعوت قبول کر لی ملک کے بیشتر حصوں میں شدید گرمی وستی پنجاب میں گرمی کی شدر جنوبی پنجاب سے زیادہ لاہور بیالیس ڈگری کی گرمی پینتالی سے اٹالیس ڈگری تک محسوس کی گئی پریم مونسون رواں ماں کے آخر میں متوقع ہے رواں برس بارشیں زیادہ ہوں گی اور سلاب کا بھی خدشہ پلاؤ بریانی نہاری کباب کوفتے اور کورمے سے سجے دسترخوان گر کے مزبان بنے آج کے مہمان عید کے آخری روز بھی نون سٹاپ دعوتیں انگیٹیاں گرم سیخیں تیار منچلوں نے باربیکیو کے دعوت پر دوستوں کی بیٹھک سجا لی فور پوائنٹس پر بھی کھڑکی توڑ رش گرمی کو تھنڈ کرانے کے لیے لوگ آئس کریم پاولرز پر امڑ آئے خوابوں کے شوکین طبیعت خراب کر بیٹھے بکرید کے دوران پانچ ہزار سے زائد افراد گیسٹو اور حیزہ میں مقتلہ اسلام آباد میں سب سے زیادہ دو ہزار افراد متاثر کراچی میں بھی ڈیڑھ ہزار افراد پیچ کے امراض میں ہسپتال لائے گئے لاہور میں پانچ سو ملتان میں چار سو جھنگ میں تین سو ٹوبہ ٹیکسنگ میں ساٹھ افراد گیسٹو سے متاثر فلسطین میں اسرائیل کی دہشتگردی جاری غزہ کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی فوج کی ویشیانہ بنباری چوبیس فلسطینی شہید اسرائیلی حملوں میں اب تک سنتیس ہزار تین سو بہتر فلسطینی شہید پچاسی ہزار سے زائد زفنی ہو چکے ہیں اسرائیل کا دہشتگردی کا دائرہ لبنان تک بڑھانے کا اعلان لبنان میں کاروائی کے لیے آپریشنل منصوبوں کی منظوری دے دی غیر قانونی تارکین وطن کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش امریکی خواتین سے شادی کریں اور شہریت حاصل کریں بائیڈن کا صدارت انتخاب سے بڑا اعلان سترہ جون تک دس سال مکمل کرنے والے غیر قانونی تارکین فائدہ اٹھا سکیں گے اکیس سال سے کم عمر بچوں کے لیے پچاس ہزار والدین امریکی شہریت کے لیے اہل قرار کراچی اور گردو نواح میں زلزلے کے جھٹکے ریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت تین اشاریہ دو گہرائی 42 کلومیٹر تھی مرکز کراچی سے 32 کلومیٹر جنوب مغرب میں چیئرمن پی سی بی چیمپینز ٹرافی کی تیاریوں کے لیے متحرک اید کی چھٹی پر بھی موسی نقوی کا کذاپی سٹیڈیم کا دورہ سٹیڈیم کی اپ گریڈیشن کے کام پر پیش اپ کا جائزہ لیا تیس جو تک دفاتر گرانے کا کام مکمل کرنے کا ٹاسک دے دیا اید کے بعد مشنری اور مزدوروں کی تعداد بڑھانے کی بھی ہیدار کہتے ہیں چیمپینز ٹرافی سے پہلے کراچی اور راول پرنڈی سٹیڈیم کی بھی اپ گریڈیشن ہوگی